نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتی ہوں ہماری ٹرانسمیشن نورِ رمضان روا دوا ہے ہمارے ساتھ پاکستان کے ریناؤنٹ سکولرز پروفیسرز نے ہمیں جوئن کیا ہے اور ہمارا جو ایک خوبصورت سا جو بوکے ہے جو اسلامی بوکے ہے جس کے لئے ہم آج بیٹھے میں ہیں آج مسلسل ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کر سکیں اسلام کی نورج دے سکیں ان کو بتا سکیں کہ آپ نے اپنا رمضان جو ہے وہ کس طرح گزارنا ہے اور آپ نے کیا کیا کرنا ہے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم سب پوچھیں گے بلکل اے سیئے ہمارے ساتھ آج دوبارہ سے موجود ہیں پروفیسر نورید فاطمہ ہمیں کل بھی جوئن کیا تھا اور ساتھی ساتھ صاحب زادہ محمد اظہر منیر سہر وردی صاحب ہمارے ساتھ ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور آج ہمیں جوئن کیے کرامت عباس حیدری صاحب نے بھی یہاں پر سر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ نے وقت تکالا ہمارے لئے بڑی امپورنٹ بات ہے بہت سے سوالات ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے پوچھنا ہے آغاز کرنا ہے اور ہمارے پاس اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سوالات ہیں تو آپ لوگ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں سب سے پہلے تو ہم آغاز کرتے ہیں پروفیسر نورید فاطمہ سے اور ہم سمپل ایک بیسک سا کوشن کرتے ہیں بہت کہ ہم ٹیکپیکیلٹیز پہ آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں جب میں ہم جمعہ المبارک کی بات کی جاتی ہے دوسرا روزہ ہے کیا ڈیفرنس کس طرح آتا ہے کیا دیکھتی ہیں آپ جمعہ المبارک کی کتنی فضیلت بڑھ جاتی ہے ایک روزے کی بہت شکریہ اسمائیل بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ کی بہت بہت مبارک ہو کیونکہ جمعہ سید الایام ہے جمعہ امت محمدی علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے لیے یوم عید ہے جمعہ یوم درود ہے جمعہ یوم مشہود ہے اس دن آمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ رب القریم نے امت محمدیہ کو جو ایک بلیسڈ ڈے آف دو ویک عطا کیا ہے ایوری فرائی ڈے بلیسڈ فرائی ڈے تو یہ تو ہمارے لیے دوہری خوشی ہو گئی دوسرا اس میں جمعہ کے آداب کے اندر جو سنت کے مطابق جو چیزیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیم اور تعلم کا ایک سیشن ضرور ہونا چاہیے جس کا آج آپ نے احتمام کیا ہے تو یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ احکامات خداوندی اور احکامات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اندر خاص طور پر جو خرچ کرنے کی فضیلت ہے وہ بھی باقی دوسرے ایام سے بڑھ جاتی ہے تو آپ نے شروع میں وہ جو صدقات کے حوالے سے آی آئی کریمہ پیش کی اس کا جو ہے وہ وفہوم عرض کیا تو میں سمجھتی ہوں کہ جمعہ کے دن صدقہ و خیرات کے لیے بھی خاص اور مختص ہے جہاں ہم اس کو یوم نظافت کہتے ہیں یہ ظاہری نظافت ہے وہاں یہ مال کے تذکیہ کا بھی دن ہے اور وہاں یہ روح کی بالیدگی اور اس کی پاکیزگی کا بھی دے اچھا ایسے کہا جاتا ہے کہ خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے علامہ صاحب آپ اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں اور جس جو دو جمعہ منسل اگر کسی مرد حضرات میں نہیں پڑے تو وہ اسلام سے خارج ہے ایسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد وصفاق اللہ کی جو ہمارے دلوں کے بھیج جاننے والا ہے اللہ خود دو دو سلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اتحار پر سب سے پہلے تو میں تمام مسلمانہ نے عالم کے لیے رمضان المبارک کے حوالے سے یعظ کرنا چاہوں گا اور مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں اللہ کے سارے ایام اللہ کے ہیں جیسے بیانہ فرماری تھی کہ جمعہ کو سید الایام کہا گیا تمام دنوں کا سردار اس کے ایک اپنی امیت ہے اس میں کوئی دورائی نہیں ہے اور اس کو یومِ معافی بھی کہا جاتا ہے جب ایک مومن مسلمان ارادہ کرتا ہے جمعہ کے دن نمازت کرنے کا تو اللہ اس کے لیے بخشش شفاعت اور نجات کی راہیں کھول دیتا ہے اللہ کے پاکیزہ اس نظامِ کائنات میں کوئی ایسے انسان نہیں جس کو اللہ نے عبس پیدا کیا ہو فضول پیدا کیا ہو کوئی چیز ایسی نہیں جسے اللہ نے فضول پیدا کیا ہو ہر چیز کا ایک مقصد ہے ہر چیز کا ایک طریقہ ہے لیکن اللہ نے امتِ برہوما سرکارِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ مقام اتا کیا جو کسی کو نہ کیا جیسے تمام دن ایک جیسے نہیں ویسے تمام امتوں کے مقام ایک جیسے نہیں ویسے تمام انبیاءِ مہ سبق کے درجات ایک جیسے نہیں آج کے ٹوپک کے حوالے سے میں گزارش کروں گا اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو ایک نماز کا بھی ترک کرنا جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثِ مقدسہ ہے کہ جو تارک و سلات ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن تک نہ کرو اتنی یعنی سختی سے یہ بات کی گئی ہے اور پھر جماعت المبارک یہاں تک حکم ہوا کہ جب اس کی آزان آ جائے تو دکانیں بند کرنے بھی فکر نہ کرو بلکہ جوگ دردوگ اللہ کے گھر تک پہنچے آپ کے ٹوپک کے حوالے سے وہ مزید باتیں ہوں گی چونکہ دعونے وقت میں گنجائش بھی کم ہوتی ہے وہ یہ ہے اسمائل بھیان کہ اللہ اسے کہتے ہیں جس نے اپنے محبوب سے چھپایا کچھ نہ اور پاک محبوب اسے کہتے ہیں جس نے اپنے اللہ پہ بچایا کچھ نہ یعنی یہ اللہ اور رسول کی خوصورت محبت کا کرینہ ہے یہ کائنات اللہ اسے کہتے ہیں جس نے اپنے محبوب پہ چھپایا کچھ نہیں اور میرا محبوب اللہ کا عظیم محبوب سروے کائنات اسے کہتے ہیں جس نے اپنے اللہ پہ چھپایا کچھ نہیں اور یہ کائنات مقصد قیام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرار دیا گیا یعنی اس کائنات کا جو بنیادی مقصد ہے وہ سرکار کی محبت ہے وہ سرکار کی اطاعت ہے اور یہاں تک کہا گیا میرے حبیب جب تک تو اس زمین پر ہے عذاب نہیں آئے گا اتنی بڑی ذات ہے رحمت تلل عالمین لہٰذا ہمیں اس جمعہ کو دعا مغفرت کرنی چاہیے اپنے صغیرہ و قبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے امت مسلمہ میں فساد نہیں بلکہ محبت کا درست دینا چاہیے اور چوک تر جاؤ مساجد اللہ کو رونک دے کر یہ بتانا چاہیے کہ ہم امت وائدہ ہیں جو اپنے نبی کے اطاعت کے باغی دی بے شک بے شک کیا بات ہے خوبصورت باتیں جا کے بہت زیادہ خوبصورت باتیں ہیں رحمت صاحب میں آپ کی طرف بڑھتا ہوں اور آپ سے ایک سوال کرتا ہوں آپ سے کل بھی ہم نے اسی طرح کے سوال کیے تھے جو کہ انسان عام زندگی کے اندر اور سوچتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے زکاة سے متعلق ایک سوال ہے ساڑھے ساتھ تولے سونا باون فیصد چاندی کیا وہی آج کے دن دور کے اندر بھی جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹس جو ہیں فرق بہت زیادہ آگیا سونا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اگر ایک عام انسان ہے ایک عام دیکھنے والا ویور ہے لسنر ہے وہ سن رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں زکاة دوں اور وہ کنفیوزڈ ہے تو وہ کس میں صاحب میں تولے کیا کرے اس کے لئے کیا حقمات ہیں اور اس میں ایک چیز میں ایڈ کروں گی زکاة اور خمس میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بڑا خوبصورت موضوع ہے زکاة کے حوالے سے صدقہ کے حوالے سے اسلام کے اندر زکاة اور صدقہ کو اس لئے نافذ کیا گیا تاکہ کمزور کمزور نہ رہے مستحق مستحق نہ رہے نادار نادار نہ رہے غریب غریب نہ رہے ایک دوسرے کی ہیلپ آرٹ کرنے کے لئے ایک انسان کا دوسرے انسان کے لئے مددگار بننے کے لئے اسلام نے زکاة اور صدقہ کا نظام نکالا اور اس میں نہ تو دینے والا بہت بڑا ہے اور نہ لینے والا حکیر ہے اسلام کے اندر یہ ہے کہ دینے والا یہ سوچ کر دے کہ لینے والا مجھ پر احسان کر رہا ہے کہ وہ مجھ سے جو ایک بوش تھا ایک میرا کرز تھا وہ میرا اتر گیا اور اس نے میری مدد کی ہے اس نیکی کے اندر کیا بات ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم جس کو صدقہ دے رہے ہیں وہ حکیر آدمی ہے زکاة دے رہے ہیں وہ حکیر آدمی ہے بلکل نہیں وہ حکیر نہیں وہ آپ کا محسن ہے آپ کے اوپر اس کا احسان ہے کہ وہ آپ کے مدد کر رہا ہے آپ کے مال کو پاک کرنے میں کیا بات آپ کے مدد کر رہا ہے آپ کے عمال کو پاک کرنے میں وہ آپ کے مدد کر رہا ہے آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دلوانے کے لیے وہ بندہ آپ کے مدد کر رہا ہے آپ کے آئندہ زندگی کے آسانی پیدا کرنے کے لیے اور جہاں پر اس کے نصاب کے بات ہے نصاب میں ساڑھے سات طولہ سونا ہے ساڑھے باون طولہ چاندی ہے اگر ریٹ کے ریشو بڑھ گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اس انسان کی بھی تو اتنی ہی کے پیسٹی زیادہ ہو گئی ہے جیسے قیامت تک جو نصاب اسلام نے نافذ کر دیا نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرما دیا وہ نصاب کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا ایک انسان کے بعد ساڑھے سات طولہ سونا موجود ہے یا ساڑھے باون طولہ چاندی موجود ہے اور اس کے پاس اتنے امانٹ نہیں ہے کہ وہ اس سے زکاة ادا کر سکے اب وہ کیا کرے انسان سوچتا ہے کہ میرے پاس پیسے تو موجود نہیں ہے کہ میں اس کے زکاة نکار سکوں حکم یہ ہے کہ اسی سونے میں سے چاندی میں سے بیچے اور اس کی زکاة ادا کرے اب پھر فکر لاکھ ہوتی ہے کہ میں سونا اس میں سے بیچ دیتا ہوں یا چاندی بیچ دیتا ہوں جو کہ اس کا چھوٹا سا حصہ ہے دھائی پرسنٹ ہے زیادہ بھی نہیں ہے اگر میں بیچ دیتا ہوں تو میرے مال میں کمی پیدا ہو جائے گی تو نبی بہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس مال سے زکاة نکالی گئی اس مال میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہو سکتا ہمیشہ اس کے اندر بڑھاؤ ہوگا زیادتی ہوگی کیوں عام روٹین میں ہم اپنے مال کی خود سے حفاظت کرتے ہیں میرے پاس روپیہ پیسہ ہے آپ کے پاس ہے آپ اس کے لئے بینک کا سہارہ لیتے ہیں تاکہ ہمارے پیسے کو پروٹیکشن ملے حفاظت ملے آپ تجوری کا سہارہ لیتے ہیں ہماری کا سہارہ مختلف ہم نے طریقے بنا لیے پلوٹ لے لی زمین لے لی لیکن زکاة ایک ایسا نظام ہے اسلام کے اندر کہ جب آپ اپنے مال سے آپ خرچ کرتے ہیں زکاة نکال دیتے ہیں یا صدقہ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے مال کی حفاظت کی ضرورت نہیں پڑتی ہے مال خود کہتا ہے پہلے آپ پھر حفاظت کر رہے تھے اب میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں حیدی صاحب میں تھوڑا سا اس میں پوچھنا چاہوں گی خمز کا کیا کانسپٹ ہے زکاة جو ہے وہ مساکین کے لیے ہے غربہ کے لیے ہے بغیرہ بغیرہ جس کو صاحبِ بدل صاحبِ سروت اس کو دے سکتے ہیں خمز جو ہے یہ خصوصی طور پر آلِ رسول سرکارِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آلِ اطحار کے لیے اس کو منتخب کیا گیا یہ دونوں چیزیں ایک نہیں ہیں سادات پہ صدقہ حرام ہے امت پہ حلال ہے اور خمز جو ہے وہ سادات کے لیے ہے وہ امت کے لیے نہیں ہے بہت اچھی بات ہے نریت صاحبہ فدیہ بہت ہی خوبصورت آج کا ٹاپک ہے بہت ہی ٹائملی آپ لوگوں نے اس کو پکڑا کیونکہ یکم رمضا میں مبارک زکاة کرتے ہیں پر کہاں خرچ کرتے ہیں یہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن اس موضوع کو میں چاہتی ہوں کہ بنیادی طور پر پہلے سمجھ لیں بنیاد اس کی سمجھ لیں یہ ہے کیا پران کیا کہتا ہے لن تنالو البرہ حتی تنفقو میں ما تحبون یہ جو نماز ہے نا تمہاری نماز نہیں ہے جب اگر کوئی یتیم کو دھکے دیتا ہے سورة المعون یہ تو عام برتنے کی چیزیں جو ایک دوسرے کو نہیں دیتے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے یہ دکھاوا کرنے والے لوگ ہیں یہ نمازی نہیں ہے یہ وہ ہیں جو دین کی اصل کو بھول بیٹے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ تم مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو نیکی یہ ہے کہ غربہ مساکین یتیم بیوہ عورت جو مفلوق الحال سوال کرنے والے جو جتنے بھی سائلین اکرام ہیں ان کو وہ جو بات علامہ صاحب کرے تھے کہ اس اکرام سے جو ہے وہ صدقات اور خیرات دی جائے جو ہے سیدنا امام حسن مجتبہ وہ حسن مجتبہ سید الاسخیہ راکبِ دوشِ عزت پلاکوں سلام جو ان کا معمول تھا کہ سوالی در پہ نہیں آئے آپ لے کے پہنچیں سوالی کے پاس یہ شان ہونی چاہیے پھر دینے والوں کی اور پھر قرآن کہتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُنْ تھوڑا زیادہ کا کوئی کونسپٹ نہیں تمہارے پاس جو ہے آپ نے بہت خوبصورت سوال اٹھایا کہ بھئی اب تم بہنگائی ہو گئی تو کپیسٹی بھی تو اور علامہ صاحب نے بتایا کہ اتنی بڑھ گئی ہے اگر آپ کے پاس چالیس بکریاں ہیں تو اس میں سے ایک آپ کو دینی ہیں زیادہ نہیں دینی اور سیدہ کائنات حضرت فاطمہ تزہارہ سلام علیہ حضرت فرماتی ہیں کہ سائل نے پوچھا کہ میرے پاس چالیس بکریاں ہیں میں کتنی زکاة دوں تو آپ نے فرمایا تجھ پر ایک اور اگر فاطمہ کے پاس چالیس ہوتی تو میں چالیس کی چالیس راہے خدا دیں اور فدیہ کی آپ نے بات کی میں ایک بہت ویل نون فیملی کے اندر تھی انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جی آپ اپنے کسی غریب مسکین کو فدیہ دے دیں ان کے دسترخان کے اوپر پندرہ کھانے تھے تو فدیہ کا کونسپ یہ ہے کہ جو آپ نے کھانا ہے جو آپ کا لیول ہے جو آپ اپنے دسترخان کے اوپر چومتے ہیں اس کھانے کا دو ٹائم کا کھانا یعنی سہری کا اور افتاری کا آپ نے دینا ہے تو آپ خود تو کھائیں دس ہزار کا کھانا اور بھیجیں کسی کو ایک ہزار روپیا تو یہ جو ہے اسلام کے اندر اس کا زیادتی ہے علماء کرام سے ہماری بات چیت کا سلسلہ جاری ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان ہمیں دن لینی ایک چھوٹی سی بریک stay tuned with us with the right class